بسم اللہ علیہ الرحمن السلام علیکم مہارب سنوار آپ دیکھنا ہمارا یورپی جنہ آرابدلو کرکٹ سب سے پہلے بات کریں گے زیکہ اشرف کی چھوٹی ہونے جاری ہے اور اس کے بعد نیا چیئرمنٹ کون آنے لگا ہے تو وہ بھی آپ کو تفسیر سے بتائیں گے اور اس سے بات بات کریں گے اس شکل آپ سے پہلے بنگولا دیش کو بڑا جٹکہ لگا اور مینٹ کھلائی جو ان کا وہ بار ہو چکا ہے تو وہ بھی آپ کو تفسیر سے بتائیں گے لیکنوں سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہلے تو ہم پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل اکول آدمی پریس کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں زیکہ اشرف کے حوالے سے جو بینوں سبائی وزیر ہیں انہوں نے وزیرادم کو خاتلی کا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو زیکہ اشرف کی تقریری ہوئی ہے وہ سیاسی تھی تو زیکہ اشرف کو ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ نیا چیرمنٹ لے کر آیا جائے گا جو زیکہ اشرف ہیں ان کو پپل پالٹی کی جو حکومہ تھی وہ لے کر آئی تھی تو اب ذرائق کا کہنا ہے کہ پپل پالٹی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں تو اب جو زیکہ اشرف ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا اور نیا جو چیرمنٹیں وہ لائے جائے گا اس حوالے سے بڑا نام سامنے آ رہا ہے شاید فریدی کا نام سامنے آ رہا ہے اور اس کے علاوہ موسین حسن خان دو نام ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ جو نئے چیرمنٹ کے لیے فیبریٹ قرار دیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی نام فینل نہیں کیا گیا اور پاکستان کرکل بورڈ کے یہ خراب اس وقت حالات چاہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آ رہی وہ اپنا چیرمنٹ لے کر آ رہی ہے تو اس حوالے سے پاکستان گورنمنٹ کو کوئی سوچنا پڑے گا چیرمنٹ کو کم از کم دو تین سال دینے چاہیے تاکہ وہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ بار اور جتنے بھی کرکٹ معاملات ہیں وہ دیکھیں کیوں کہ آگے ویڈ کپ قریب آ رہا ہے تو پاکستان حکومت کو کچھ سوچنا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں ایشیا کپ سے پہلے بنگلہ دیش کو بڑا نقصان ہوا اور بنگلہ دیش کا جو مین بولر ہیں وہ باہر ہو چکے ہیں جیسا کہ بنگلہ دیش اور اکوان حسان کی سریز کھیلی گئی تھی تو اس میں جو ان کے فاسٹ بولر تھے عبادت حسین وہ انجری کا شکار ہو گئے تھے تو آپ ڈاکٹر نے انہیں تقریباً ڈیڑھ وہاں کا آرام کا ہے تو اب عبادت سین جو ہیں وہ ایشیا کپ سے باہر ہو چکے ہیں تو یہ ہی رہا ہے کہ جو عبادت حسین ہو سکتا ہے وہ ویڈ کپ جو دو در تیس کا ہونا ہے بھارت میں اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باہر ہو جائیں تو یہ بنگلہ دیش کو ایشیا کپ سے پہلے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے بہت اچھے بولر تھے بنگلہ دیش کے اور آپ ان کی جگہ انڈر نائنٹین سے ایک لڑکے کو اٹھا کر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو اس طرح سے بنگلہ دیش کو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے یہ تھی آئی کی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو چکلیں اپنی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو